بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویلکم اگین تو ما یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ناشتے کی ایک بہترین قسم کی ریسپی آلو کی قتلیاں جن کو بنانے کے لیے نہ آپ کو ادرک لیسن کی ضرورت ہے نہ پیاز کی ضرورت ہے بہت ہی کم انگریڈنٹس کے ساتھ بہترین قسم کی ریسپی تیار ہوگی اور جو اسے ایک دفعہ کھا لے گا وہ بار بار کھانے کی فرمائش کرے گا تو آئیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے ریسپی کے لیے سب سے پہلے میں نے لیے ہیں چار آلو ان کو اچھے طریقے سے چھیل کے سلائسز میں کٹ لیں گے یہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کٹنگ کیسے کرنی ہے اس کے بعد ان کو اچھے طریقے سے گھو کے سائیڈ پہ رکھ لیں گے اب ایک کڑاہی میں تقریباً آدھا کپ آئل لیں گے اور اس میں 1 ٹی سپون زیرا ڈال دیں گے پھر اس کے بعد جو آلو ہم نے کاٹ کے رکھے تھے ان کو اس میں ایڈ کر دیں گے پھر اس کے بعد ان کو ہم 2 سے 3 منٹ تک فرائے کریں گے یہ ان کو فرائے کرتے ہوگے تقریباً 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ہلکا سا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ہم باقی کے سپائسز ایڈ کریں گے جس میں میں نے شامل کی ہے 1⁄2 ٹی سپون گھٹی ہوئی لال مرچیں 1 ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون بھی اس میں نمک شامل کریں گے اور ان کو اچھے طریقے سے نکس کر لیں گے نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد اس میں تقریباً آدھا کب پانی شامل کر دیں گے تاکہ آلو جو ہیں وہ ہمارے اچھے طریقے سے گل جائیں اس کے بعد اس کو چاہ سے پانچ منٹ ڈھک کر پکنے دیں گے آلو تقریباً یہاں گل چکا ہے اب اس میں تقریباً ایک سے دو ہری مرچیں باریک سلائسز میں کارٹ کے شامل کر دیں گے اب ان کو مکس کر دیں گے ہری مرچ سے بڑا پیارا سا فلیور آئے گا اس میں اب اس کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون لیمن ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کریں گے اور اس کو مکس کر دیں گے یہ ہماری بہترین قسم کی آلو کی کتلیاں تیار ہو چکی ہیں اب ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی بہترین قسم کی یہ کتلیاں بن کر تیار ہوں گی ویورز آپ نے میری ریسپیز کو پرائے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے تھمز اپ دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے